بولی وڈ ایکٹر شلپا شیٹی کے پتی اور بزنس مین راج کونڈرہ کا نام جب سے اڈلٹ فلم کیس کے معاملے میں سامنے آیا تب سے ہی لگتاروے میڈیا سے دوری بنائے ہوئے ہیں حالی میں راج کونڈرہ پتنی شلپا شیٹی کے ساتھ شمیتہ شیٹی کے جنردنگ کی پارٹی میں شامل ہوئے اس پارٹی میں شمیتہ نے اپنے بگ باؤس پندرہ کے دوستوں کو بھی آمنترد کیا تھا راکی کی وہیں پر راج کونڈرہ سے ملاقات ہوئی اور راج کونڈرہ نے راکی کو انڈسٹری کی سب سے ریال پوسن بتایا راکی سامن نے اس ویڈیو کو اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا راکی سامن نے اس ویڈیو میں راج کونڈرہ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے کہا کہ راکی سامن نے کہا کہ راج کونڈرہ جی میرے بھائی ہے راکی سامن سے ملے پیار اور سنے کو پا کر راج کونڈرا کافی خوش نظر آئے راج کونڈرا نے کہا کہ یہ اکیلی ایسی انسان ہے جو پورے بولی ووڈ میں سچی ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں یہ اکیلی ایسی شخص ہے جو ہمیشہ صحیح کے لیے کھڑی ہوئی ہے جس کے لیے راج کونڈرا نے راکھی ساون کا دھنیواد بھی کیا راکھی نے راج کونڈرا کی تعریف کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہو آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو آپ کو بتا دے کہ جب راج کونڈرا ایڈلٹ فلم بنانے اور انہیں اپنے ایپ پر ریلیز کرنے کی آروپ میں فسے تھے تو اسی دوران کچھ ستاروں نے ان کا سمرتھن بھی کیا تھا انہیں میں سے ایک تھی راکھی ساون انہوں نے راج کونڈرا کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نہیں مان سکتی کہ راج کونڈرا جی نے کچھ ایسا کیا ہوگا وہ ایک عزتدار انسان ہے اور ہماری شلپا جی کی پتی ہے ہمیں ان کا سمان کرنا چاہیے وہ ایک بزنس مین ہے کوئی انہیں بلیک مل کر رہا ہے اور شلپا جی کا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایڈلٹ فلم بنانے اور انہیں ایپ پر ریلیز کرنے کی آروپوں میں فسے راج کونڈرا دو مہینے تک جیل میں رہے تھے دو مہینے بعد انہیں بیل پر چھوڑ دیا گیا راج کونڈرا کے اس پورے معاملے پر شلپا شیٹی نے بھی بات جیت کرنے سے صاف منا کر دیا تھا تو وہیں بگ باس کی بات کریں تو شامیٹا شیٹی اور آکھی ساون کے بیچ میں بگ باس پنڈرا میں لف ہیٹ کا ریلیشن درشکوں کو دیکھنے کو ملا لیکن انت میں دونوں گھر میں کافی اچھے دوست بن گئے